یہ ہے جی صدق اکبر اس امت میں سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے زیادہ بہادر ہیں اور ویسے بھی آیت پر غور کیجئے زادہو بستتن فی العلم والجسم پہلے نمبر کس چیز کا ہے؟ علم کا تو عالمیت صدق اکبر ثابت ہو گئی تو یہی ایک چیز اس کا مقدم ہونا بتا رہا ہے کہ جسم پر علم مقدم ہوتا ہے چیز آئے کہ بہادری میں بھی صدق اکبر صاحب سے زیادہ آگے ہوں فقی صاحب ذرا غور سے کام لینا فقاحت کو استعمال کرنا ایک بات اور کروں زیادہ قابل توجہ ہے جہاں تک جسم کے لحاظ سے تگڑا ہونے کا تعلق ہے اس کے بارے میں کہیں اگر نش ملتی ہے دلیل باقیدہ حضور کا فرمان ملتا ہے تو جہاں تک ہمارا متعلیہ ہے وہ عمر فاروق کے بارے میں ملتا ہے وہ کیسے بخاری اور مسلمی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ لمبی حدیث کے الفاظ ہیں چند الفاظ جو آپ کو سنانے لگا ہوں میں نے عمر جیسا کوئی ذمہ دار اور روشیار اور تگڑا آدمی نہیں دیکھا عمر جیسا ہمت کر کے دکھانے والا کوئی اور بندہ میں نے نہیں دیکھا یہ حضور فرمارے ہیں اور یہ حدیث بخاری شیر میں متعدد مقامات پر ہے اور مسلم میں بھی ہے بخاری میں ہے حدیث نمبر چھتیس سو تین تیس اور مسلم میں ہے ایک سٹھ سو پچانوے مسلم کے الفاظ یہ بھی ہیں رفعاتو الفاظ بھی سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فرمایا لم ارعب قرین یفری فریہو تو مسلم کے زائد الفاظ ہیں فلم ارع نزع رجل قد تو اقوی من ہو میں نے کسی بندے کو کوئے کا ڈول نکالتے ہوئے ایسا نے دیکھا جو عمر فاروق سے زیادہ قوی ہو اقوی لوجی لفظ قوت موجود ہے سمجھنے والے کیلئے تو لم ارعب قرین یفری فریہو کا بھی یہی مطلب ہے لیکن اقوی کا لفظ بھی موجود ہے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے عمر فاروق جب حرم شریف گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیت فرمائی یا عمرو اے عمر انک رجل قوی انک رجل قوی آپ ایک طاقتور آدمی ہو لا تزاہم حجر اسود پر رشنہ کرنا لوگوں کے ساتھ ٹکراؤں سے بچنا فتود الدعیف ایسا نہ ہو کہ غریبوں کو پیس کے رکھ دو کمزوروں کو ضعیفوں کو پیس کے نہ رکھ دینا ان کو عذیت نہ دینا تکلیف نہ دینا کیوں آپ ایک تگڑے آدمی ہو یہاں قوی کا لفظ ہے اور پچھلی حدیث میں اقوی کا لفظ ہے اور یہ تصریحات کسی اور کے بارے میں نہیں ہے ویسے اللہ کے سب پیارے تھے تمام صحابہ بہادر ہیں چاروں خلوفہ راشدین بہادر ہیں عمر فاروق جیسا بہادر کون ہوگا کہ سارے اپنے اپنے طور پر حجرت کر کے جا رہے تھے عمر فاروق حرم میں گئے کافروں کی ٹولیاں ٹولیاں بیٹھی تھیں ہر ٹولی کے پاس گئے میں حجرت کر کے جانے لگا ہوں جس نے اپنی بیوی رنڈی کرانی ہو بچے یتیم کرانے ہو ویلکم میرے پیچھے آجا بہادر ہے کہ نہیں اور وہ جو اپنے بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینا علی المتظار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہوں کو چھوڑ کر گئے تھے اور کافروں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ حضور ہیں یا علی ہیں اور وہ حضور کا سمجھ کر کے حضور ارام فرما ہے انتہا درجہ کا قدم اٹھا سکتے تھے کہ نہیں تو دشمن کو بتائے بغیر کہ یہ سویا ہوا کون ہے اپنے زندگی دعو پہ لگا کے بستر پہ لیٹ جانا یہ کس کا کام ہے علی المتظا کا کام ہے جنہ ہے کے نہیں بہادر ہے کے نہیں تو سونا بہادری کی باتیں اپنی اپنی جگہ پہ ہر ایک محمد سلم ہیں اور جس ہستی کو نبی پاک علیہ السلام ساری ذمہ داریاں سوپنا بھی اپنی جگہ پہ یہ سارے رزق کافروں کے پاس جا جا کے کہنا کہ میرے پیچھے آ سکتے ہو تو آ جاؤ حضور کا بستر سنبالنا بھی بہت بڑی بات ہے ان سب کی عظمتوں کو سلام ہے بہادریاں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں ہر ہر موقع پر ہر ہر نے اپنے اپنے انداز میں جہر دکھائے ہیں لیکن یہ بھی تو یار یاد رکھو نا کہ جو حضور کی اپنی ذات کے ساتھ سفر کر رہا تھا اس سے بڑا رزق کس نے لیا اس کو بھی تو بہادر مان لو تو ہر چیز اپنے اپنے جگہ پہ ہے کے نہیں تو ایمان ہوتا ہی اس میں ہے جو ہر کسی کی بہادری کو اس کے موقع کے اوپر کما حق کو ہوتسلیم کرتا چلا جائے سنا سنیوں کے مخالفوں کے خلاف کام کرنا اسلام کا دفاع ہے اور سنیوں کی مخالفت کرنے والوں کے پاس کیا ہے اللہ کی قسم ادھی اطلاع چھوٹے اندازے بدگمانیاں نیت میں شک اس کے سوا آپ ان کی تلاشی لیں انشاءاللہ میں اللہ کے در سے امید رکھتا ہوں میں دعویٰ نہیں کر رہا معاملے اللہ کے ہیں لیکن ان کے پلے سے ہمارے خلاف بدگمانی کے سوا قیامت کے دن بھی کچھ نہیں نکلے جان دے انہوں نے اگے ذرا میں سمجھا رہا ہوں بدگمانی نہ کرو ہم قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اہلِ بید کے بھی غلام ہیں ان کو نہ قسم کا اعتبار ہے نہ ہمارے دلائل کا اعتبار ہے بتاؤ ذرا علی المتضاء کے بستر پر لڑنے کی بات کس نے کی سننی نہیں لیکن صدیق اکبر کے ساتھ جانے کی بات سے صدیق اکبر کا سب سے زیادہ بہادر ہونا ثابت کس نے کیا سننی نے اس کو پیڑ کہاں پڑی جب صدیق اکبر کی باری آئی باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے صدیق اکبر سب سے بڑے عالم بھی ہیں سب سے زیادہ بہادر بھی ہیں اب میں نے عمر فاروق کا سب سے زیادہ قوی ہونا ثابت کیا اب عمر فاروق اور ابو وکر صدیق میں ترجیح خلافت کے وقت کس کو ملی ابو وکر صدیق کو تو قوی ہونے کی تصریحات تو عمر کے بارے میں تھی تو صدیق اکبر کو ترجیح قوت کی بنا پہ ملی یا بہادری کی بنا پہ ملی بہادری کی بنا پہ ملی اس لیے کہ قوت میں سے بھی مقصود کیا ہوتا ہے بہادری ولیکن کان ابو وکر اشجہ من عمر ابو وکر صدیق عمر فاروق سے زیادہ بہادر تھے وعیدن اور یہ بھی بات ہے کہ علم مقدم علل جس میں علم مقدم ہے جسم پر